اسلام علیکم ناظرین آج کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درر سمین وزیراعظم عمران خان کل بحرین کا دورہ کریں گے قومی دن کی تقریب میں شرکت بحرین کے بادشاہ اور علی احسے ملاقات کریں گے دو طرف تعلقات خطے کی صورت حال سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے عمور پر بات چیت ہوگی پاکستان کا مشریق وستہ کے تنازات اور افتلافات کو سیاسی صفاتی ذرائع سے حل کرنے کی ضرورت پر زور خطے میں قیام امن کے لیے تمام کوششیں جاری رکھنے کے عظم کا اظہار وزیراعظم اور سعودی ولی احد کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے عمور دو طرف تعلقات اور خطے میں ہونے والی پیش رفت تبادلے خیال پی آئی سی حملہ کیس وزیراعظم عمران خان کا بھانجہ پولیس کے لیے چھلاوا بن گیا پولیس چار روز بعد بھی گریفتار کرنے میں ناکام حسان نیازی ساتھی سمیت شہر سے فرار ہو چکے پولیس حکام کو شک پولیس نے سی سی ٹی وی فارڈیج کی مدد سے حملے میں ملویس دیگر وکلا کی بھی نشاندہ ہی کر لی گریفتاریوں کے لیے چھاپے جاری وکلا کی ہنگامہ آرائے پی آئی سی پانچے روز بھی مکمل طور پر فال نہ ہو سکا انڈور سرویسز بدستور موت تل آپریشن تھیٹر اور لیپ اب بھی بند صوبائی حکومت ڈاکٹرز اور عملے کے تحفظہ دور کرنے کے لیے سرگرم پی آئی سی کل سے مکمل فنکشنل ہونے کا امکان بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں طلبہ میں تصادم کے بعد انتظامیہ کا ہوسٹل میں کومنگ آپریشن کا فیصلہ طلبہ کو شام چار بجے ہوسٹل خالی کرنے کا نوٹس جاری کیا گیا ایپٹا آباد میں کمرے میں گیس بھج جانے کے باعث دم گھٹنے سے پولیس افسر بیوی اور بیٹے سمجھ جان بہا کوئٹا میں گھر میں گیس لیکے سے دھماکہ تین افراد زخمی ہو گئے پنجاب اور پختوخہ کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج صبح کے اوقات میں لاہور، قصور اور کارا، آفیز آباد، ملتان، ویہاڑی، باولپور، ساہیوال، پشاور، ہزارہ سمیت کئی شہروں میں حد دی نگا صفر ہو گئی ٹریفک کی روانی متاثر موٹر وے کے کئی سیکشن ٹریفک کے لیے بند رہے فلائٹ شیٹون بھی درہم برہا متعدد پروازیں منصوب کر دی گئیں درجنوں تاخیر کا شکار تیروے کا نظام بھی متاثر ٹرینچ کئی کئی گھنٹے تاخیر سے منزل تک پہنچیں کراچی میں بادلوں کے دیرے گھندہ باندھی اور ٹھنڈی ہواوں سے موسم سر پولپور میں بھی کڑا کے کر جاڑا کئی شہروں میں درجہ حرارت نقطہ ان جماعت سے گر گیا ہیپٹ آباد اور آزاد کشویر میں پاریس کے ساتھ برک باری پہاڑوں نے سفید چادر اوڑ لی پاکستان کرکٹ بورٹ کا نیسل کرکٹ اکیڈمی کے کوچس کی کارکردگی کا جہدہ لینے کا فیصلہ بڑے پیمانے پر تبدیلوں کا منصوبہ بھی بنا لیا چیف ایگزیکیٹی وشیم خان ڈیویڈ پرنسس کو اکیڈمیز کا کنسلٹنگ مقرر کرنے کی فائش پر سابق فیس کرکٹر اور کوچس کی فتمات بھی لینے کا امکان پنڈی ٹیس شیلنکہ نے پہلے ایننگ 302 رنز پر ڈیکلیئر کر دی رسلوہ 102 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے پاکستان کی جانب سے نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی نے دو دکھ سٹاڑیوں کو آؤٹ کیا شاہ مسود ایک بار پھر ناکام خاتہ کھولے بغیر پوینین ناٹ گئے fm hadiths was available on play store download now this news update brought to you by fm hadiths the voice of soul